اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہی اسی فتنے کو اڈریس کرنے کی ہے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے بے حیائی اتنا بڑا فتنہ ہے جب بھی ہم پبلیکلی ڈسکیشن کرتے ہیں گناہ کے معاملے میں کہ جی گناہ سے بچیں تو پہلا خیال ہی بے حیائی سے متعلق آتا ہے جب بھی کوئی شخص کہتا ہے نا جی دعا کرے اللہ تعالی مجھے بچا کے رکھے تو وہ سارے کا سارا جو جو ہے اس کا سینٹر پوئنٹ جو ہے وہ بے حیائی ہوتی ہے باقی تو ساری کے ساری چیزیں فروئی ہیں اصل میں جو گناہ ہے وہ ہے ہی بے حیائی ہے بلکہ آپ جس بھی گناہ کو ڈیپ ڈک کرنا شروع کریں گے الٹی میٹلی اس کے اندر سے بے حیائی والا انصر نکل آئے گا اس لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور یہ جتنے بھی موڈرن فارمز ہیں وٹس ایپ کے ذریعے سکائپ کے ذریعے اور اب تو یہ اگلے دن میں جیو پہ بھی دیکھ رہا تھا ایک خبر چلی ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چلی ہے کہ ایون آپ اپنے گھروں کے اگر ٹی وی بند بھی کر دیں نا جن ٹی ویز کے اندر اور نئے جو موبائل آئے ہیں ان کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں تو وہ جو کیمرہ بنانے والی کمپنیاں ہیں یا ٹی وی بنانے والی کمپنیز ہیں وہ آپ کی ویڈیو اتار سکتے ہیں بند حالت میں بھی اور بڑا خطرنا معاملہ ہے اسی لیے ہمارے جو ڈیفینس کے ادارے ہیں ان کے اندر انہوں نے ایسی جگہوں پہ میٹنگز ہی منع کر دی ہیں جہاں پر ٹی وی لگا ہو یا اس طرح سے موبائل اس قسم کے لے کے جانا وہ پرمنٹلی بین کر دیا گیا ہے اس طرح ٹیکنالوجی رائز کر چکی ہے اس طرح کی یو ایس بیز آ گئی ہیں کہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں صرف یو ایس بی لگا دی جائے وہ آپ کو تو سڑک سے گری پڑی ملے گی اور آپ بڑے شوق سے گئے جنہوں مفتح آتا ہے آپ اپنے کمپیوٹر میں لگا دیتے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر کا سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایکسیس کیا جا سکتا ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ الیکٹرونک جو ہے وہ کس نہج پہ ترقی کر چکی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ کوئی گپ شپ والا معاملہ نہیں ہے حقیقت ہے چونکہ میری اپنی انجیننگ کی فیڈٹ ہے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ اس طریقے تک چیزیں ہو سکتی ہیں اور مجھے بھی لوگ وہ ای میلز کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سکائپ کے ذریعے جو ہے وہ وائف سے بات کرنا چاہ رہے ہیں بھئی سکائپ کے ذریعے بھی اگر بات کرنی ہے تو کوشش کریں کہ ہجاب کا احتمام کیا جائے کیونکہ یہ ویڈیو صرف آپ تک نہیں رہتی ہیں کل کو کوئی اس طریقے سے اس ویڈیو کو جو ہے وہ اٹھا کے تو نیٹ پہ چڑھا سکتا ہے وہی کمپنیاں اٹھا کے چڑھا سکتی ہیں تو یہ کوئی بھی نہ وائف سیپ نہ فیس بک نہ باقی معاملات اس میں کتنے سائبر کرائم والا ایشو ہو رہا ہے آج کر اب پاکستان میں بھی قانون پاس ہو چکا ہے سائبر کرائم کے حوالے سے بلکہ اگلے دن لاہور میں ایک نوجوان کو دو سال کی سزا بھی ہوئی ہے اس نے کسی عورت کی اس طریقے سے تصویر جو ہے وہ نیٹ کے اوپر اس کو اڈو فوٹو شاپ کے ذریعے چڑھا دی تو اس نے کیس کیا تو اس کو سزا ہو گیا اور نقابل زمانت جرم ہے پاکستان کے اب جو قانون پاس ہوئے نا اس میں یہ نقابل زمانت جرم ہے اور جرمانہ الگ سے تو یہ معاملات بڑے خطرناک ہیں اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ سب کی سب چیزیں یہ خطوات الشیاطین ہیں خطوات الشیطان ہیں شیطان کے یہ راستے ہیں مختلف یہ اس کے سمجھ لیں کہ جال ہیں قرآن حکیم میں انہی کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر خطوات الشیطان کا حق کا ہے انہی لوگ انہی چیزوں کو جو بے حیائی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں اسی کونٹیکسٹ میں ہم سورة النور کی آیت نمبر انیس اور بیس بھی پچھلے دنوں میں کور کی تھی میں یہاں پر ریپیٹ کرتا ہوں اب آپ کو اس کی انٹینسٹی بھی فیل ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتبعو خطوات الشیطان مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی یعنی شیطان کے راستے بے شمار ہیں سرات مستقیم ایک ہی ہے یہ کہتے ہیں نا سارے راستے حق کے ہیں حق کا راستہ مجھے ایک ہی ہوتا ہے جمع کا سیگہ گمرہی کے لیے آتا ہے نور سنگلر کا سیگہ ہے ہدایت کے لیے ظلمات جمع کا سیگہ ہے گمرہیوں کے لیے اندیروں کے لیے مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی وَمَنْ يَتَّبِعْ خطوات الشیطان تو جو کوئی بھی پیروی کرے گا اتباہ کرے گا شیطان کے راستوں کی فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ تو بے شک شیطان تو اسے بے حیائی کا حکم دے گا اور گناہ کے کام ہوگا اب دیکھ لیں اللہ تعالی نے بھی ٹاپ آف دا لیس جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ بے حیائی ہے یعنی گناہ کا ذکر آیا تو اس کو گناہ کے ذکر میں سے بھی الگ سے ذکر کیا بے حیائی کا اور پہلے نمبر پر کہ شیطان تو تمہیں حکم دے گا بے حیائی کا اور منکر کا منکر کہتے ہیں وہ چیز جس سے طبیعت خود بخود انکار کرتی ہے جیسے ہر انسان کو وہی کی انٹروڈکشن سے پہلے بھی یہ بات پتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا برا ہے کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے یہ ہماری انسٹنٹ میں ہے ہماری جبلت کے اندر اچھا ہی ہے منکر جس سے طبیعت انکار کرے خود ہر وہ چیز جو ہے وہ گناہ کے ذمرے میں چلی جاتی ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا وَرَحْمَتُهُ اور اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَبَدًا تو تم میں سے کوئی شخص ایک بھی ایسا نہ ہوتا کہ جو پاک ہو سکتا کبھی بھی یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محفوظ رکھے بےہئی والے ایشو میں وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاء بلکہ اللہ تعالیٰ تو پاک کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں یعنی جو پاک ہونا چاہے اسے پاک کر دیتا ہے ایک معنی یہ بھی عربی لنگویسٹک میں بنے گا اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے جو چاہے مَنْ يَشَاء جو چاہے کہ میں پاک ہونا چاہوں اور دوسرا معنی یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتا ہے مَنْ يَشَاء جسے وہ چاہتا ہے دونوں معنی درست ہے کیونکہ سورة الانقبود میں بھی یہ ہے نا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لئے اپنی راہیں کھولیں گے یہ ونوے ٹریفک نہیں ہے جو اللہ کے لئے قربانی کرے گا اللہ بھی اس کو رسپانس کرے گا الحمدللہ واللہ السمیعن علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے ہر چیز اس کے علم میں ہے ہر چیز وہ سن رہا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے کسی کے گناہوں کا یا نیکیوں کا حساب رکھنے کے لئے یہ تو صرف ہماری تسلی والے معاملات ہیں جو فرشتیں اٹیچ ہیں بھائیو آج کی رشیس چکے غد بسر یعنی نگاہوں کی حفاظت سے لیٹڈ ہے بدنگاہی سے اجتناب سے متعلق باقی جو عورتوں کے حجاب اور سطر والا ایشو ہے وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں اور سورة الاحذاب کی کچھ آیات بھی ڈسکس کروں گا سورة النور کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تو غد بسر کے حوالے سے آج سترہ سیول اسناد احادیث میں نے کبر کرنی ہے اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ اپنا بیلاغ تجزیہ اور تفسرہ بھی کروں گا ان احادیث کے اوپر آج کے اعتبار سے بھی کیونکہ یہ احادیث آج کے زمانے میں اگر پڑی جائیں گی تو ان کو اس اعتبار سے دیکھنا بھی ہوگا اور یہ سترہ کا عدد میں نے اسی نسبت سے لیا ہے کہ دن رات میں فرض نماز کی رکتوں کی تعداد جو ہے وہ سترہ ہیں جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے فجر کے دو فرض زہر کے چار اثر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار تو یہ سترہ کی نسبت یہ نسبتیں اس لیے لی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہے یہ کو میں نے اپنی نہیں بنائی ہوئی ہے کوئی ضرب تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ بھی چیزیں پسند فرماتا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ آڈ ہے وطر کہتے ہیں عربی میں آڈ کو ٹاک کو اللہ ایک ہے نا ایک ٹاک ہے تو اللہ تعالیٰ تاک کو پسند فرماتا ہے نمازیں بھی دیکھیں اس نے ٹاک رکھی ہیں پانچ سترہ رکھتے ہیں یہ بھی ٹاک ہے اسی طریقے سے جو توافع کعبہ کے چکر ہیں وہ بھی ساتھ ہیں آسمان بھی ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کئی معاملات میں آڈ کو پسند فرمائے تو یہ سترہ سیعیل اسناد حدیث ڈسکس کرنے سے پہلے میں اپنی فیورٹ بک کا تعرب بھی کروا دوں آج انشاءاللہ اسی کتاب کے حوالے سے میں سارے ریفرنسز بھی دوں گا اور یہ ہے میرے بھائیو مشکات المصابیہ جسے میں نے نام دیا ہے انسائیکلو پیڈی آف حدیث سحی بخاری سحی مسلم ترمزی ابودعود سمیت تیرہ کتابیں اہل سنت کی ان کتابوں کا سمجھ لیں یہ نوٹس ہیں چھے ہزار دو سو چورانوے احادیث کا مجموعہ ہے شیخ حافظ زبیر علی زید رحمہ اللہ تعالی المتوفہ چودہ سو پینٹس ہجری کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ الحمدللہ یہ اویلیبل ہے اس کا پی ڈی ایف تین جلدوں میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین فائلز ہیں وہ ڈاؤنلوڈ آپ کر سکتے ہیں اویلیبل ہے اسی لیے میں نے اس کے تعریف پہ پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی مشکات المصابیح کا مکمل تعریف اگر یہ کتاب آپ کے پاس ہے اور فری ویلیبل ہے ڈاؤنلوڈ کر لیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس انسائیکلو پیڈیو آف حدیث موجود ہے بخاری مسلم مدعود نہ بھی ہوں تب بھی یہ کتاب سفیشنٹ ہے الحمدللہ اکثر معاملات کے اندر الحمدللہ اور یہ سورة النور میں ہی مشکات المصابیح کا نام بھی آ جائے گا سورة النور کی آیت نمبر جو پینتیس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال دی ہے کہ جیسا کہ ایک تاکچے میں ہے یہ مشکات المصابیح کا نام بھی اسی آیت سے ڈیڈکٹ کیا گیا ہے میں نے تعریف میں بتایا بھی ہے انشاءاللہ وہ جب آیات آئیں گی تو میں انشاءاللہ دوبارہ سے اس کا ذکر بھی کر دوں گا بارل اسی مشکات المصابیح میں اسی شرم و حیاء کے ٹاپکس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر ایک پورا الگ سے چپٹر ہے دوسری جلد کے اندر کتاب النکاح مشکات المصابیح کا جس میں آپ کو کمبائنڈ فارم میں صحیح بخاری صحیح مسلم اور باقی احدیث کی کتابوں سے احدیث بڑی انتلیکچول ترتیب کے ساتھ سب چپٹر کے ساتھ مل جائیں گی کتاب النکاح اور کتاب النکاح میں تین سو دو احدیث ہیں ایسے نمبر بھی خطرناک ہے تین سو دو تو تین سو دو احدیث انٹرنیشنل امریکہ مطابق تین ہزار اسی سے لے کر تین ہزار تین سو اکاسی تک کتاب النکاح چپٹر میں یہ آپ ضرور پڑھیں اس میں صحیح احدیث بھی ہیں ضعیف بھی ہیں ساتھ ساتھ تحکیم بھی ہوئی ہے شیخ زبیر صاحب کی بارل میں نے مشکات میں اس چپٹر سے اور اس چپٹر سے ہٹ کے بھی جہاں پر آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ احدیث تھیں بڑی محنت کے ساتھ تلاش کر کے بجائے کے لوگوں کو پچاس کتابیں خرید کے دی جائیں میں مشکات کے نمبر بتا دوں گا آپ کو بخاری مسلم کے نمبر نہیں بتاؤں گا یہ بتا دوں گا یہ حدیث بخاری مسلم سے لی ہے کیونکہ ہماری پرائمری بکس تو وہی ہیں بخاری مسلم مبدعوت ترمزین اسائی بن ماجال موتا امام مالک مسلم امام احمد یہ سیکنڈری بک ہے لیکن انیس سے ڈیڈٹ کی گئی ہے لہٰذا اس کے نمبرز آ جائیں گے تو اس کی تحکیم اور تخریج کے دوران آپ کو فٹ نوٹ پہ بخاری مسلم کا نمبر بھی مل جائے گا اور بخاری مسلم کے علاوہ جو احادیث ہیں ان کی یہ صحیح یا ضعیف ہونے کی سند کے اعتبار سے بھی تحقیق مل جائے گی کہ کس وجہ سے یہ ضعیف ہے یا یہ سند حسن ہے تو کیوں ہے وہ پوری ڈیٹیل آپ کو شیخ زبیر صاحب نے بڑی محنت کی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے میں نے شیخ زبیر صاحب کی بائیوگریفی علمی بائیوگریفی کے اوپر پورا لیکچر بھی دیا ہے ان کے ویڈیو کلپس کے ساتھ مسئلہ نمبر اسی کے عنوان سے شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک حق گو عالم دین اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ان سترہ حدیث کی طرف آئیے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انعلی حدیث ہے اور مشکاق میں اس کا نمبر ہے ایٹی سکس اب یہ کتاب و نکاح چپٹر میں نہیں تھی تو میں نے اس کو مشکاق سے ڈھونڈا ہے ظاہر ہے ہمارے پاس تو کمپیوٹر ہے مقدوہ تو شاملہ ہے عربی کے اندر آپ الفاظ لکھیں وہ دنیے کی کسی کتاب میں موجود ہوں گے کمپیوٹر بتا دے گا مولوی نے ایک مہینے تک نہیں دیس لفنی تو وہ کہتے ہیں بڑی لبی ہے نہیں لبی یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے فوراں مل جاتی ہے تو اس لیے میں علماء سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اب تھوڑا اپنا لیول رائز کریں احدیث کے جو سوفیرز بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ محنت کریں اور یہ ایکسپرٹیز حاصل کریں آپ وہ کتابیں کروڑوں روپے میں بھی نہیں خرید سکتے کروڑوں روپے میں جو مقبت شاملہ کے اندر آپ کے پاس اویلی بل ہیں آپ فری ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ویب سائٹ مختلی ویب سائٹ اویلی بل ہیں تو ہزاروں کتابیں احدیث کی سیکڑوں کتابیں احدیث کی شرح اس طرح سے قرآن حکیم کی تفسیر یہ سب کے سب عربی میں اردو میں بھی ابھی لاہور کی ایک پارٹی نے ایزی قرآن حدیث کے نام سے سارٹ ویر بنیا ہے لیکن اس کا مسئلہ ہے وہ انٹرنیشن امرینگ پہ نہیں ہے لیکن یہ جو اپلیکیشن بنی ہوئی ہے انڈرائیڈ اسلام 360 کے نام سے اس میں احدیث جو ہیں وہ انٹرنیشن امرینگ کے اوپر ہیں صرف صحیح مسلم کا ایشو ہے وہ میں نے ان تک میسیج پہنچا دیئے اور انشاءاللہ مجھے ٹائم ملے گا تو میں ان سے زہد صاحب سے خود بھی بات کروں گا بلکہ انہوں نے جو ہے وہ بھائی نے رابطہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا میں علی بھائی کے لیکچرز بھی میں نے دیکھے ہیں تو میں نے ان کو اپنا کلپ بھی صحیح مسلم کی انٹرنیشن نمرینگ کے جو لحاظ سے تھا وہ بجھوائے تھا کہ مسلم شریف کی انٹرنیشن نمرینگ کا ایشو چل رہا ہے باقی سارے انٹرنیشن نمر ہیں لیکن اس کی اوپر دو نمرینگ چل رہی ہیں دار السلام کی اور ایک اور فواد عبدالباقی کی وہ انشاءاللہ میں ان سے فون پر بھی بتاؤں گا ان کو ڈیٹیل کے ساتھ کہ اس کو کر لیں اس کے علاوہ پی ڈی ایف بھی مجھے آج کسی نے بتائیں کہ انٹرنیشن نمرینگ کے مطابق پی ڈی ایف بھی آ چکے ہیں تمام حدیث کی کتابوں کے تو یہ جو ہم نے الحمدللہ آواز بلاند کی تھی انٹرنیشن نمرینگ کہ پوری دنیا میں سٹینڈرائز نمرینگ جو ہے وہ صرف عربی تک تھی اب اردو تک بھی یہ فیض جو ہے وہ الحمدللہ پہنچ گیا تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث مشکات میں اس کا نمبر ہے ایٹی سکس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے زبان کا زنا بولنا ہے ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے ٹام کا زنا چل کر جانا ہے اور نفس تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یعنی یہ سارے کے سارے آزار جو ہیں وہ اس بے حیائی کے اندر انوال ہوتے ہیں الٹی میٹلی سٹار جو ہے وہ آنکھ سے ہوتا ہے اس لیے آنکھ کا ذکر پہلے کیا زبان ہاتھ ٹانگ اور دل کا ذکر بعد میں کیا دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 3104 جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک اٹھ جانے والی نگاہ سے مطالق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حکم دیتے ہوئے مجھے کہ جب تمہاری اچانک نظر اٹھ جائے کسی غیر محرم پر تو فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لو اور اسی میں وہ بات کہی جاتی ہے نا کہ پہلی نظر معاف ہے پہلی نظر کا آرت نہیں چھٹ گیا نا پہلی نظر سے مراد ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ پتا چال گیا اس کے لئے دیکھنا شرط نہیں ہے بلکہ اگر کسی کو اندازہ بھی ہو گیا کہ سامنے سے عورتیں آ رہی ہیں اس کی پہلی نظر ہو جائے گی اور اس حوالے سے ایک ضعیف روایت بھی ہے ترمزی اور عبدعوت میں مشکات میں تین ہزار ایک سو دس نمبر لیکن وہ اس کو سپورٹیو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بار دیکھنا معاف ہے اور دوسری دفعہ دیکھنے کا تمہیں حق نہیں لیکن چونکہ مسلم شریف کی حدیثی سے سپورٹ کر رہی ہے میں اس لئے بیان کر رہا ہوں اس طریقے سے مسند احمد میں ایک حدیث ہے وہ بھی ضعیف ہے ویسے مشکات میں اس کا نمبر ہے تین ہزار ایک سو چوبیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت کے حسن و جمال سے متاثر ہو دیکھنے کے بعد اور فوراں وہ اپنی نگاہ کو ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں سرور عطا فرمائے گا جس کی لذت وہ محسوس کرے گا تو یہ روایت تو ضعیف ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جو شخص جتنا پاکیزہ رہے گا اتنی اس کے لئے لذت ہوگی ورنہ تو ظاہر ہے جو جتنا بے آیائی میں مفترہ ہوگا وہ نماز پڑھنے چلا بھی جائے گا تو وہاں بھی اس کو خیالات ہی آتے رہیں گے جو پنجابی کہہ جانا ہے جڑے تھے پیڑے لوگر بھی پیڑے اوکابے بھی جا کے پیڑے اور خانہ کعب ہمیں تو اس حوالے سے بڑی ازمائش ہوتی ہے وہاں پہ تو مطلب چونکہ عورتوں کا چہرہ کھلا ہوتا ہے اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ احرام کی حالت میں عورتیں چہرہ کھلا رکھیں گی یہ حدیث بھی ہمیں سپورٹ کرتی ہے کہ احرام کے علاوہ پھر عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور احرام کے حالت میں کھلا رکھیں گی وہ ازمائش ہیں وہاں پہ پھر آپ نے نگاہوں سے حفاظت کرنی ہے وہاں پہ اختلاعات بھی ہوتا ہے مرد و عورت اکٹھا تواف بھی کرتے ہیں تو وہ ایک ازمائش والا معاملہ ہے اس کو حکم عام نہیں لیا جا سکتا میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے پر ڈسکیشن بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی تو تیسی حدیث اسی کونٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ہے اور یہ کرٹیکل حدیث ہے میں مسلم شریف کے بھی نمبر بتا دیتا ہوں 3407 اور 3409 اور مشکات میں اس کا ایک حصہ آخری والا موجود ہے 3105 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک نظر ایک عورت پہ پڑی یہ صحیح مسلم پڑھ رہا ہو کوئی سٹوری بک نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں اپنے گھر گئے اپنی بیوی زینب کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو وہاں پر مخاطب کر کے خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بے شک عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے یعنی یہ شیطان عورت کو مسیوز کرتا ہے اس عورت بچاری کا کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ اس نے کیسے سامنے سے گزر رہی ہے اگر وہ پردے کا احتمام کرتی ہے شیطان یعنی کہ انسان کو بھارتا ہے اس طرح کے ممکن لوگ تو ملہ بدنگاہی کا جو شکار ہے وہ پردے والی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں بلکہ فرض سمجھتے ہیں اور کیا داڑی والے کیا بغیر داڑی والے پہلی نظری جو ہے نا وہ معاف کروانے کے چکر میں جو ہے نا وہ بے شک عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور مڑتی ہے یعنی اس کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ تم اس کی طرف اٹریکٹ ہو جب تمہیں کوئی عورت بھلی لگے اور تمہارے دل میں اتر جائے تو فوراں اپنی بیوی سے جا کر اس دواجی تعلق قائم کرو یہ تعلق اس خیال کو تمہارے دل سے دور کر دے گا جو اس عورت کے سبب آ گیا اور یہی ذریعہ ہے کہ تم اس عورت کے خیال سے جان چھوڑا سکتے یہ ہے وہ پوری حدیث اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فیزیکل یہ مسئلہ ہوا ہے ظاہرہ کہ انبیاء کو جو معصوم کہا گیا نا وہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ ان میں گناہ کی حصی کوئی نہیں ہے اگر گناہ کی حص نہ ہو تو انبیاء کا معصوم ہونا ان کی کوئی نیکنامی تو نہ ہوئی انبیاء کی معصومیت کا رسمت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ گناہوں پر قدرت کے باوجود اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے مچتے ہیں اور وہ بھی صرف گناہ سے لغزش اور غلطی انبیاء سے بھی ہو سکتی ہے یہ جو پبلک میں عسمت انبیاء کا عقیدہ ہے یہ قرآن و سنت میں نہیں بیٹھتا اس لئے میں نے اس پر بڑا کرٹیکل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی رسمت انبیاء کے عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ تقریباً تین گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کان پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے ازدوادی تعلق قائم کرو اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ تمہاری بیوی کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے اور یہ اس عمل کے پر تو بشارت بھی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 2329 اور مشکات میں بھی مجود ہے 1898 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے یعنی یہ سارے نیکیوں کے کام ہے حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے اس پہ بھی ثواب ملے گا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جب میں جب ہم لوگ اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں ثواب ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ اگر تم یہی خواہش کسی ایسی عورت سے پورا کرو جو تمہارے لئے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنے پر ثواب بھی ملے گا سبحان اللہ یہ ہے نظریہ دین کا تو چوپڑیاں نہ لیں دو دو ٹھیک ہے جی یہ وہ چیز ہے تو ثواب بھی ملے گا الحمدللہ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے مشکات میں ہے 3085 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بات تم مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اگر کسی چیز کو شمار کرتا ہوں تو وہ عورتیں ہیں اچھا یہ ویسے پرٹیکلر تو اس اعتبار سے ہے کہ خامدوں کو کہا گیا کہ اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال رکھیں یہ فتنہ ہے ازمائش ہے لیکن تعبیل عام میں یہ اس معاملے میں ہم یہ آتا ہے کہ عورتوں کا فتنہ مراد یہ کہ عورتوں کی طرف جو مردوں کا رجحان ہے وہ اللہ تعالی نے بہت بڑی ازمائش بنائی ہے اور بعض قطع شادی شدہ لوگ جو ہیں ان کے لیے زیادہ بڑی ازمائش بن جاتی ہے پانچویں حدیث صحیح مسلم سے مشکات میں اس کا نمبر ہے 3086 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بہترین اور سرسبز و شاداب ہے یعنی اللہ تعالی نے دنیا میں یہ لذتیں رکھی ہوئی ہیں اللہ تمہیں خلیفہ بنانے والا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے رخصت ہو رہے ہیں امت سے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالی اس زمین پر حکومت دے گا اور پھر اللہ دیکھے گا تم کیسے عامال کرتے ہو تم دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچنا دو چیزیں فرمائیں دنیا کی محبت دنیا کے مال کی محبت دنیا کے عودے کی محبت اور عورتوں کا فتنہ کیونکہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا یہ ہمارے پنجاب میں بھی ایک معورہ بولا جاتا ہے زہر زن اور زمین زہر مال کو کہتے ہیں زن عورت کو اور زمین زمین بھی وہ مال کی اسی کٹیگری میں آتا ہے یعنی دنیا میں دو ہی فتنے ہیں مال کا فتنے اور عورت کا فتنے ہیں فتنے مال پر میں نے علاقہ سے ڈیٹھ گھنٹے کا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر ففٹی ون کے عنوان سے رزق حرام کی مزمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج قرآن حکیم سے گیارہ آیات کراس ریفرنس کے طور پر اور بخاری اور مسلم سے سترہ صحیح الاسنادہ حدیث وہاں بھی میں نے سترہ حدیث ہی بیان کی تھی یہ سترہ کا عدد وہاں پہ بھی چلتا ہے چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 3515 کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سراخ سے جھانکا کہ چیک کرنا کہ اندر ہے نہ کہ نہیں سراخ سے جھانکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک بالوں میں خجلی کر رہے تھے اور صحابہ کہتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں لکڑی یا لوہے کی کوئی سلائی تھی جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجلی کر رہے تھے ظاہر ہے گھنے بال تھے اور خجلی کے لیے اس طرح کی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے نیچرل پروسس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتا چلی نا کہ یہ اس نے آکے بتایا ہوگا کہ میں جھانک رہا تھا اس طرح سے میں نے چیک کیا تو میں اس لیے آپ اجازت لے کے اندر آئے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں پہلے دیکھ لیتا کہ تم میرے گھر میں جھانک رہے ہو تو یہ لوہیں اور لکڑی کی جو سلاق ہے میں تمہاری آنکھوں میں چھب ہو کر تمہاری آنکھیں ختم کر دیتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے کی وجہ ہی سے تو اجازت لینا مقرر کیا گیا ہے یہ بڑے کرٹیکل الفاظ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو اور یہ آنکھوں کی وجہ سے مقرر کیا گیا ہے اصل یہ جو ہی آنکھیں اسی کانٹیکس میں بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے مشکاک میں اس کا نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بلا اجازت تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر یا کنکر مار کے اس کی آنکھ پھور دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے قانونن اس کے اوپر کوئی گریفت نہیں ہے اگر کسی کی آنکھ نکال دی جائے اس طریقے سے کیونکہ بلا اجازت تو نہیں ہو سکتا اجازت ہوگا ظاہر ہے عورتوں کو پھر پردے پہ کر لیا جائے گا پھر تو گھر میں آنے کی اجازت ہے لیکن بغیر اجازت کے کوئی دیکھتا ہے جھانکتا ہے یہ چیز منا ہے ساتھویں حدیث صحیح مسلم میں ہے مشکاک میں 3100 اس کا نمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کوئی بھی مرد کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے نہ عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے اجنبی میاں بی بی والا معاملہ تو لگ سے میں نے وصلہ نمبر 155 میں یہ چیز بتائی ہے اور نہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں سوئے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں سوئے تو اس سے ہی بات پتہ چل گئی کہ اب مرد کا بھی مرد کو دیکھنا اس کے سطر کو دیکھنا حرام ہے اور ران بھی جو ہے وہ سطر میں آتی ہے لہذا یہ فٹبال کے میچ تو فارغ ہو جائیں گے فٹبال اور راکی کے پیچھے کرکٹ ہی بچے گی تو کیونکہ حدیث ہے مسند احمد میں مشکات میں ہے 3114 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا اس کی ران کھلی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی رانوں کو دھانپو رانے بھی سطر میں داخل ہیں یعنی جو ڈیٹم لائن ہے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو سطر ہے اور عورت کے لیے چہرے کو اور یہ دو ہاتھ اور دو پاؤں کو چھوڑ کے باقی سطر ہے یہ سطر کی بات ہو رہی ہے ہجاب ایک الگ چیز ہے یہ سطر ہے جس کے ساتھ وہ باقی لوگوں کے سامنے جو اس کے محرم نشدہ دار ہیں وہ آ سکتی ہے لیکن جو غیر محرم ہے ان کے ساتھ پھر ایڈیشنل ہے سطر کے ساتھ ہجاب والا معاملہ بھی ہوگا تو یہ سطر اور ہجاب یہ دو الگ سے ٹرمز ہیں میں انشاءاللہ اگلی دفعہ سے ڈسکس کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رانوں کو بھی فرمایا کہ یہ بھی سطر میں داخل ہیں آٹھمیں حدیث بھی بخاری اور مسلم یہ دیکھ لیں ساری حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم سے اکثر متفق ان لئے ہیں کچھ ایبسولوٹ بخاری مسلم کی ہیں مشکات میں تھری زیرو ڈبل نائن بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ اپنا جسم ٹاچ نہ کرے اور نہ اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھے کہ پھر وہ اپنے خاند کو اس عورت کے خد و خال بتانا شروع کرے گویا کہ اس کا خاند اس عورت کو دیکھ رہا ہو یہ بعض عورتوں کی عادت بھی ہوتی ہے وہ جی فلانی آئی سی وہ بڑی سوڑی ہے جی اس طرح کی گفتگو کرنے سے یعنی بیویوں کو بنا کیا گیا وہ اپنے خاندوں کے سامنے کسی بھی عورت کی خوبصورتی کا ذکر نہ کریں کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو آپ مجھے بتائیں یہ تصور میں دیکھنا ہے نا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کیا ہے تو ڈریک دیکھنا کیا ہوگا ابھی تک ان مولویوں کو سمجھ نہیں آ رہی جو ازاد خیال مولوی ہیں غامدی صاحب جیسے یا ڈاکٹر زاکر نائک اور شیخ البانی جیسے لوگ کہ چہرے کا پردہ ہے یہ نہیں ہے بھئی جو تصور میں کہا جا رہا ہے کہ نہ دیکھے تو فیزیکل ہی دکھایا جائے گا تو یہ اسلام کے مزاج کو سمجھا جائے اسلام کس مزاج کے اوپر چل رہا ہے تو یہ بڑی اہم حدیث تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور سے بھی منع فرما دیا نمی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے مشکات میں ہے 3-1-2-1 اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھار کی مثال ہے بہت اہم مثال ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں سے حضور کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کو ملنے آئے اپنی بیوی کے پاس وہاں پر ام سلمہ کا بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پر ایک ہجڑا بھی بیٹھا ہوا تھا مخنص جسے ہم کہتے ہیں اردو میں عربی کا لفظہ ہے اسے مخنص یہ عربی کا لفظ ہے ہجڑا اب ہجڑے کا تو مسئلہ ہی ڈیفرنٹ ہے ظاہر ہے وہ نہ مردوں میں نہ عورتوں میں بلکہ جو اریجنل مخنص ہیں ان میں تو سیکس والی حص بھی نہیں ہوتی ہے یہ آج کل تو جالی بنے ہوئے ہیں پریشن کروا کے یا یہ جو ایک ذریعہ مارچ بنانے کے لئے ادروائیس جو اریجنل ہجڑے ہیں ان میں یہ سیکس والی حصی نہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے ان کے لئے کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی ہے تو ہجڑا بیٹھا ہوا تھا امہ سلمہ کے پاس بخاری مسلم دونوں میں مجود مشکات میں 3-1-2-1 اور امہ سلمہ کا بھائی بیٹھا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس ہجڑے کی اور مخندس کی گفتگو سنیں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا اس نے امہ سلمہ کے بھائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے طائف کی فتح مسلمانوں کو نصیب کی نا تو میں تمہیں وہاں ایک لڑکی دکھاؤں گا وہ ہجڑا کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بیوی امہ سلمہ بیٹھے ہوئی ہیں سالہ بیٹھا ہوئے تو اس کو کہتا ہے ہجڑا کہ میں تمہیں غیلان ایک علاقہ ہے وہ اسی کا کوئی محلہ ہے طائف کا اور وہاں پر ایک لڑکی دکھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کو بیچ میں شامل کی اللہ تعالیٰ نے اگر فتح کی تو یہ دکھاؤں گا میں تمہیں جب وہ لڑکی آتی ہے تو اس کے پیٹ میں چار بل پڑتے ہیں اور جب بڑھ کے جاتی ہے تو آٹھ بل پڑتے ہیں اصل میں عربی جو ہے نا موٹی عورتوں کو بڑا پسند کرتے تھے آج کل تو معاملہ الٹ ہو گیا نا سمارٹ والا چکر آ گیا نا عربی تو خیر آج کل بھی کرتے ہوں کہ خود بھی بڑے موٹے ہوتے ہیں اکثریت کا تو یہی حال ہے تو کھانا پینا عورتیں یہی ان کا معاملہ ہے تو موٹی عورتوں کو پسند کرتے تھے تو وہ اب وہ جو ہیجڑا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی بیوی کے سامنے آپ کے سالے کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ اجمعین وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے اور آپ نے منع فرما دیا امی سلمہ کو آندہ سے تم عورتوں کے پاس کوئی ہیجڑا بھی نہ آیا کرے حالانکہ دیکھیں وہ سیکس فری ہے لیکن اس طرح کے ہیجڑے کو بھی آنے سے منع کیا گیا اسی میں امپلائیڈ ہے کہ جو باپردہ عورتیں ہیں پردہ نشین عورتیں ہیں ان کے پاس بزاری عورتوں کو بھی نہیں آنا چاہیے یہ بات میری یاد رکھیں جو بزاری عورتیں ہیں فہش عورتیں ہیں جو گلی گلی محلہ محلہ پھرتی ہیں اور ان کی خبریں لاتی ہیں ایسی عورتوں سے بھی جو باہیا عورتیں ہیں ان کو پردہ کرنا چاہیے یہ مردوں کی ہی مانند ہے انہی ہیجڑوں کی طرح ہیں جو ایک گھر کی خبر دوسرے تک پہنچاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آندہ سے کوئی اس طریقے سے نہ آئے تصویح حدیث جامعہ ترمزی اور مسند احمد میں ہے مشکات میں 3118 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مرد و عورت اجنبی مرد و عورت کسی جگہ پر ہوں الگ سے تو تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے اور اسی کا ایک طریق سن نسائی القبرہ میں ہے مشکات میں بھی میں نے ڈھونڈ لیا ہے 612 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے ورنہ تیسرا شیطان ہوگا اور جس شخص کو اس کی نیکی خوش کر دے اور اس کی برائی پریشان کر دے تو وہ مؤمن ہے یعنی اس کے بھی نیچر پرورٹڈ نہیں ہوئی ہے اگر گناہ اس کے دل میں کھٹک رہا ہے اور اچھائی کرنے سے اسے خوشی ملتی ہے تو یہ آپ ذرا اسلام کا مزاج سمجھیں کہ مرد و عورت الگ نہیں اس طریقے سے ہو سکتے بہت کریٹیکل ایشو ہے اور اس اعتبار سے جو جعوید احمد غامدی صاحب میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی کئی معاملات میں میں اپنے اس ساتھ سمجھتا ہوں لیکن بعض اوقات وہ اتنی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر جاتے ہیں اور اتنی ازاد خیالی والی کہ نوجوان نسل کا قبلہ خراب کر دیتی ہوں باتیں ان کا کلپ بھی چڑھا ہوا تھا کہ مرد و عورت آپس میں شیگ ہینڈ بھی کر سکتے ہیں اب اندازہ کریں یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے کہ الادہ نہ ہو تو ٹچ کرنے والا معاملہ پھر ان کا بھی خیر ہے ایسا اس طرح قصور نہیں ہے کیونکہ فقہ انفیقی ان کی پھر مریدین نے اور ان کے چاہنے والوں نے اور ان کے شاگردوں نے فقہ انفیقی بھی اس طرح کی بارتیں نکال کے بتا دی ہیں آپ تو چاہیے نا جو غامدی صاحب غلط کہہ رہے ہیں وہ اپنے بزرگ بابوں کو بھی فقہ انفیقے غلط کہیں کہ جنہوں نے اس قسم کے مسائل لکھے ہوئے ہم تو دونوں کو غلط سمجھتے ہیں اور اس کونٹیکسٹ میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے سننتبرانی میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار سو چھاسی نمبر ہے جز بیس اور صفحہ دو سو بارہ پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے یہ اس سے بدتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے یعنی لوہے کی کیل کسی کے سر میں ٹھونک دی جائے اس کی وہ تکلیف نہیں ہے جو اس چیز کا عذاب ہونے والا ہے کہ کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے مسند احمد میں حدیث موجود ہے معیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا بیعت کے لیے بھی نیور اور آج کل آپ پیر اور مریدنیاں ان کی اور پھر وہ دیکھیں ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ تو پتہ نہیں یوٹیوب پہ کیا کہے ویڈیو ہیں اب تو پتہ نہیں وہ موانکہ اور کہاں تک باتیں پہنچ چکی میں ہیں اور میڈیا نے یہ سارے ان کے چٹے بٹے کھولتی ہیں اور لوگ بڑے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں یہ جالی پیر ہے اصلی پیر اس طرح کے نہیں ہوتے دیکھو بھئی پیری مریدی کا جو سسٹم ہے وہ پورے کا پورے ہی فراد ہے جالی اور اصلی والی کونسی بات ہوئی ایک چیز ہے ہی غلط ہے وہ جالی اور یہ وہی بات ہے اچھی بیدت اور بری بیدت تو میرے بھائی جڑا کٹوں کے ہوئی لال ہے جو کھل جاتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے جس کا عورتوں کے ساتھ انٹریکشن اس طرح کا ہوتا ہے وہ معاملات ادھر تک پھر چلے جاتے ہیں اولیہ عوض باللہ تعالی تو یہ اسلام کا مزاز سمجھیں اور غامدی صاحب کو بھی میں دعوت اصلاح دوں گا اس حوالے سے کہ تھوڑا خیال کریں اور جس طرح موڈرن طبقے میں ان کی آواز پہنچی ہے تو آپ کی ذرا سی لگزش اور پھر اس میں تو انہوں نے کلپ میں یہاں تک کہہ دیا جی کہ جی وہ جو کوئی عربی کس کر لیں اگر دو کزنز آپس میں تو انہوں نے کہا جی وہ عربی کس تو ہوا میں ہی ہوتی ہے اور معان کا اور پتہ نہیں پھر ان کو کوئی بلکل خیال نہیں آیا جب وہ بولنے پہ آتے ہیں اس طرح کے تو پھر وہ ساری حدے پھلانگ جاتے ہیں تو میں غامدی صاحب کی عزت بھی کرتا ہوں لیکن اس طرح کے معاملات کے اندر ہمیں سخت ان سے اختلاف ہے چاہے غامدی صاحب ہوں چاہے ڈاکٹر زاکر نائک ہوں چاہے شیخ البانی ہوں چہرے کے پردے کے ایشو کے معاملے میں ہم سب سے اختلاف رائے رکھتے ہیں اور ان کو دعوت اصلاح دیتے ہیں اس حوالے سے اور میں نے بڑی ڈیٹیل سے تقریبا 30-35 منٹ میں اس حوالے سے ایک بخاری اور مسلم کی حدیث کا غلط فاہم لیا جاتا تھا اس کے اوپر میں نے الگ سے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نمبر 106 کالیجز اور یونیورسٹیز کے سٹوڈٹس بوائز اور گرلز کی ڈیٹس پر ملاقاتیں اور پردے سے متعلق احکام و مسائل اور یہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور مجھے بھی کئی لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ نہیں جی ہماری تو ہم بڑی پاکیزہ محبت کرتے ہیں اب یہ غیر محرم عورت کے ساتھ پاکیزہ محبت والا کونزہ معاملہ ہے پاکیزہ وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی فیزیکل انٹریکشن نہ ہو تو وہ پاکیزہ ہو جائے گی اسی سے پوچھیں کہ آپ کی سسٹر کے ساتھ کوئی پاکیزہ محبت کرے اور دستانہ ہاتھ میں پھین کے اس کو پھول دے ویلنٹائن ڈے کے اوپر پاکیزہ محبت ہے ہاتھ بھی نہیں لگا رہا تو آپ کو اچھا لگے گا یہ پاکیزہ محبت دوسروں کے معاملے میں بڑا انسان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب اپنے اوپر گزرتی ہے پھر پتہ چل جاتا ہے یہ پاکیزہ محبت ہے یا یہ پلید محبت ہے اسلام میں جو جامعہ ترمزی میں معاملہ یہ حدیث ہے میں اگلی دفعہ بتا بھی دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت جو ہے وہ میاں بیوی کی ہے کوئی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر کوئی بھی محبت کرنے والا یہ رشتہ ایکزیسٹ نہیں کر سکتا جو as far as sex is concerned انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ان احادیث کو ڈھونٹ کے میں بھی تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ اس ساری احادیث انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا اسی کونٹیکش میں ایک حدیث میں یہ بہیائی کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے اسلام کا مزاج میرے بھائی کلیر ہے اسلام کا مزاجی ہے یہاں کے اوپر ہے مسلم شریف میں ایک حدیث ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 5073 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ کے اور تُو اس بات سے اور محسوس کرے کہ لوگوں کو پتا چل جائے اس بات سے ڈرے تُو یعنی تیرے اندر کا بیٹھا ہوا مفتی ایک بھائی دے رہا ہے کہ تُو غلط کم کیتا ہے پائی جب تُو ڈرے نہ کہ لوگ اس پر متعلانہ ہو جائے مجھے بھی کئی لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب اے جائز ہے کہ نجائز تو میں آگے سے یہ تو نہیں کہتا کہ جائز ہے جائز میں کہنا ہے تُو اسی کی کہنے دے ہو اے جی غلط ہی لگتا ہے تو میں بھائی پوچھ رہے ہوں میرے لئے اس لئے مجھ سے اس لئے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب انجینئر محمد علی مردہ صاحب ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے یہ کسی طریقے جائز کہا دے تو بس ٹھیک ہے جس طرح آج بھی ہو کہتے ہیں جی مفتی صاحب نے فرما دیا ہے انہوں نے فتوہ دے دی ہے یہ فتوہ آگیا فتوہ آگیا فتوہ آگیا وہی نازل ہوگی ہے فتوہ کہتے ہیں ایکسپورٹ اپین ہی ان کو کسی کا ذاتی خیال فتوہ تو چاہے آج کے کسی عالم کا ہو چاہے آج سے چودہ سو سال پہلے کسی شخص کا فتوہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس سے علمی دلائل کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس کی کچھ باتیں مقبول اور کچھ مردود نہ ہو سوائے اس شخص کے اس کی تمام باتیں جو ہیں وہ مقبول ہیں مردود کوئی نہیں ہے اس شخص کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف کیا جا سکتا ہے دلائل کی روش نہیں علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کسی کا علمی یا اپنا جو دین کے اعتبار سے مرتبہ اپنی جگہ لیکن علمی دلائل کے ساتھ اختلاف رائے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے اسی کونٹیکسٹ میں ایک جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مسند امام احمد میں بھی ہے اور مشکات میں ٹو ڈبل سیون تھری ہے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے وعلیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سن کے یاد رکھی ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو سچائی اتمنان دیتی ہے اور جھوٹ شک پر مبنی ہوتا ہے سچائی وہ آپ کو اندر سے بتا رہی ہوتی یہ سچ ہے اور جھوٹ جو ہے وہ آپ کو شک میں ڈال دیتا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں آپ چلے جائیں جھوٹ بولنے کو برا اور سچائی کو اچھا سمجھا جاتا ہے کسی کو دھوکہ دینے کو برا کسی کے ساتھ خیرخواہی کو اچھا سمجھا جاتا ہے یہ ہماری انسٹنٹ کے اندر ہے تو یہ دونوں حدیث مسلم اور جامعہ ترمزی کو اسی کو سپورٹی ہو جانا الحمدللہ گیارمی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے مشکات میں 3102 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو کسی نے عرض کہا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے اب ظاہر ہے کہ دیور کا جو گھر میں جو پردہ ہے اگر کوئی افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو پھر علیہ دا گھر وہ آپ سے بہتر ہے لیکن گھر کے اندر جو اس طرح کے معاملات ہیں دیور کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں امفیسائز پھر نگاہ کے پردے کے اوپر ہی ہوگا وہاں پر بھی اگر کوئی حجاب کا اتمام کرتا ہے تو نور اللہ نور ہے باروی حدیث صحیح مسلم میں ہے مشکات میں 3101 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کوئی بھی شخص کسی بیوہ عورت کے پاس رات بسر نہ کرے مگر یہ کہ اس کا محرم وہاں پر موجود ہو کوئی بیوہ عورت ہے یا کوئی شادی شدہ عورت ہے اور اس کا محرم گھر میں نہیں ہے تو آپ غیر محرم اس کے ساتھ گھر میں سو نہیں سکتے یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے آپ دیکھیں کس لیول پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو سمجھا رہے ہیں یعنی اب بھی اگر کوئی شخص کہے مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کو اپنے دماغ کا عراج کروانا چاہیے اسی کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفقل حدیث ہے مشکات میں 2513 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے اور نہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی وہیں پر ایک صحابی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حج کا ارادہ رکھتی ہے اور میرا نام جہاد کے لیے لکھا گیا ہے قتال کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس لسٹ میں سے نکل جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو یعنی اس کے محرم بن کے آپ نے جہاد سے بھی پیچھے کر دیا حتیٰ کہ اسی کونٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے مشکات میں 2514 ہے امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ میں نے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی دبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اتنی فضیلت ہے قتال کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد حج کرنا ہے اور اور روایتوں میں آتا ہے کہ عمرہ کرنا بھی عورتوں کا جہاد ہے میں نے جو حج اور عمرے کے اوپر چار لیکچنس دی ہیں مسئلہ 54A, B, C اور D دو حج اور عمرے پر اور دو قبر رسول کی حاضری پر 54A اور B حج اور عمرے پر C اور D جو ہیں وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری پر اس میں میں نے اس طرح کی کئی حدیث اور بھی بتائیں ہیں الحمدللہ تیرے بھی حدیث جامعہ ترمزی اور سنبی دعود میں مشکات میں ہے 3116 کہ امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن امہ مکتوم نابینہ صحابی وہاں پر آگے یہ بڑی مشہور حدیث ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کہا کہ تم اس سے پردہ کرو نابینہ سے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینہ ہے یہاں میں دیکھ نہیں سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینہ ہو کہ اسے نہیں دیکھ سکتی کتنے سخت الفاظ ہے اور وہ دو عورتیں کوئی عام عورتیں نہیں ہیں نبی کی بیویاں ہیں ام سلمہ اور محمونہ رضی اللہ عنہما وعلیہ السلام بلکہ بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ میں علیہ دفعہ بیان کروں گا بخاری میں چھہزار دو سو اٹھائیس اور مسلم میں تین ہزار دو سو اکاون کہ حج یا عمرے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹے ہوئے تھے آپ کے پیچھے جو ہے آپ کے وہ چچازاد فضل بن عباس بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن عباس کے بھائی اور وہ ٹینیجر تھے تو ایک عورت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے آئی اب ظاہر ہے حج یا عمرے کا معاملہ تھا تو وہ عورت کے چیرہ کھلا باتا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اس حالت میں چیرہ کھلا رکھنا ہے تو وہ اس عورت کو دیکھ رہے تھے اور وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنا حاد مبارک پیچھے کیا اور اس کی گردن کو یوں موڑ دیا پھر وہ دیکھنا شروع ہو کہ پھر موڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ اس وقت کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ میں اسی وقت اس کو کہہ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی اس کی یوں گردن موڑ دی پیچھے سے یہ کیوں موڑ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ کے بیچے نظر آ رہا ہوتا تھا ورنہ ایک بندہ پیچھے سے دیکھ رہا ہے کیسے آپ کو اندازہ ہوا بخاری و مسلم میں حدیث ہے آپ کا یہ موجزہ تھا کہ آپ کو ان دو آنکھوں کے ساتھ 360 ڈگری کا ویئن نظر آتا تھا آپ اپنی پیٹ کے بیچے بھی دیکھتے تھے جیسا کہ سامنے دیکھتے تھے یہ موجزہ میں نے یہ حدیثیں بھی بتائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے ان کا چہرہ جو ہے وہ پھیر دیا اب اس سے وہ لوگ ریزلڈ نکا رہے ہوتے ہیں کہ جی عورت کا چہرہ کھلا تھا وہ تو حاج اور عمرے کا ذکر ہے وہ تو ہم ثابت کریں گے کہ اس معاملے میں ایشو اور ہے حاج اور عمرے کے علاوہ ایشو اور ہے ہجاب اور سطر کے ایشو میں اگلی دفعہ انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی چودمی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے مشکات میں یہ اب جو چودہ پندرہ سولہ سترہ یہ بڑی امپورٹن ہے حیاء کے پانٹا بھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء ہمیشہ خیر ہی لاتا ہے حیاء تو سرابہ خیر ہی ہے یعنی حیاء کا انجام ہمیشہ خیر کی شکل میں ہوگا حیاء کرنے سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا ہمیشہ فائدہ ہی ہوگا یعنی کوئی کہہ سکتا ہے بندہ فلاں بڑا شرمیلہ ہے اور تو میں لوگ کے اندرے چوڑوے گئے بیندہ ہی نہیں ہے زرانی یہ چاہا کے اور آپ کو میں اگلی حدیث بتانے لگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ڈانٹ ہے جو کسی شرمیلے شخص کو کسی معاملے میں آر دلائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ ہے وہ حدیث سنیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مشکات میں ہے 5070 انصار کا ایک شخص کسی شرمیلے آدمی کو کوئی شرمیلہ تھا کوئی صحابی اس کو وہ سمجھا رہا تھا کہ تو بالکل ہی شرمیلہ ہے بڑا سادہ سا ہے تو اس میں الفاظ ہے وہ شرمیلہ آدمی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمجھانے والے کو کہا کہ اس شخص کو چھوڑ دو فَإِنَّ الْحَيَا مِنَ الْإِيمَان بے شک حیات و ایمان میں سے ہے بے ایمان کر لے گا انہوں یعنی وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ اس طرح جب کسی کا چاکہ کھولا جاندہ اور چاکہ کھولی جاندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے حیاء والی نیچر عطا فرمائی بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری عورتوں سے زیادہ شرم و حیاتی کماری عورتوں سے زیادہ شرم و حیاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ چھوڑ دو اس کو فَإِنَّ الْحَيَا مِنَ الْإِيمَان بے شک حیات جو ہے وہ ایمان میں سے ہے سولوی حدیث صحیح بخاری میں ہے مشکات میں 5072 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تک جو سابقہ انبیاء اکرام علیہ وسلم کے اقوال پہنچے ہیں ان میں سے ایک بہترین غول یہ بھی ہے اگلے انبیاء کی وحی میں بھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شریعت میں نہیں اگلی انبیاء کی وحی میں بھی وہ قول کیا ہے اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَسْنَعْمَا شِعْتْ کہ اگر تم میں حیاء نہیں ہے تو جو مرضی کرو یعنی اگر کوئی شخص بے حیاء ہے اس سے کوئی بھی گناہ آپ ایکسپرٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص بے حیائی پہ اتر آیا ہے تو پھر کوئی گناہ بھی کر سکتے ہیں اگر تم میں حیاء نہیں تو پھر جو مرضی کر اب یہ اس جو مرضی کر سے مراد وہ اس سے خزمہ نکھا جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ اگر تیرے اندر ہے یہاں نہیں ہے تو کھزمہ نکھا یہ وہ چیز ہے اگر تیرے میں حیاء نہیں ہے تو جو مرضی کر تو یہ حیاء والے معاملے ہی میں بچنے کے لیے غد بسر کا بدنگاہی سے بچنے کا حکم اور غد بسر نگاہوں کی حفاظت نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے اور غد بسر کے لیے بھی ایک سٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تعلیم فرما دیا کہ نگاہوں کو نیچے رکھنے کا طریقہ کیا ہے نگاہوں کی حفاظت کا اور وہ میں نے آخری حدیث رکھی تھی ستر وی یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اور مشکات میں ہے 3080 اور کتاب و نکاح چپٹر مشکات المسابی کا اس کی پہلی حدیث ہی یہی لے کے آئے ہیں وہ میں نے اس کو آخری نمبر میں رکھا ہے کیونکہ علاج تھا اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو فینینشلی بھی اور سیکچولی بھی دونوں اعتبار سے جو خرچہ بھی اٹھا سکتا ہو اور اس میں وہ سیکس والا معاملہ بھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے کیونکہ شادی کرنا نگاہوں کو نیچہ کرتا ہے اور عفت اور عصمت شرمگاہ کی جو عفت اور عصمت ہے اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو استطاعت نہ رکھے تو وہ روزے رکھ لیا کریں اپنی شاہوت کو تھنڈا کرنے کے لیے اچھا روزے وہی رکھے کا ظاہر ہے کہ جس میں سیکچول ایشو ہے تب ہی اس کو کہا جا رہا ہے نا تو اس سے ہی بال پتہ چلی کہ اگر کوئی فیننشلی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ پھر شادی کی بجائے روزے رکھ کے اس چیز کو کاؤنٹر فار کریں تو اس لیے میں نے وہ اس کا ترجمہ اس اعتبار سے کیا تھا باقی صاحب نے یہی ترجمہ اس کا کیا ہوا ہے استطاعت میں دونوں چیزیں شامل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں الفاظ بھی استعمال فرمائے اغدو للبصر یہ شادی کرنا تمہاری نگاہوں کو غد بصر کا ذریعہ اس کو نیچہ رکھنے کا سنبھالنے کا ذریعہ بن جائے گا اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بھی بن جائے گا تو روزے رکھ کے اپنی شاہوت کو ٹھنڈا کریں ایک علاج میں نے بھی اس میں آگے تجویز کیا جب لوگوں کو ہم یہ حدیث سناتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جناب جی روزے تر گرمیہ تر مشکل نہ جناب رمضان کے روزے مشکل سے رکھتے ہیں تو روزے کون رکھے اب ظاہرے روزے کوئی رکھے گا تو خود بخود کنٹرول میں آ جائے گا تو پھر میں ایک پھکی والا علاج انٹی وینم الزامی جواب اس کو میں دیتا ہوں کہ پھر میرے بھائی آپ کے لیے تو بڑا آسان علاج ہے آپ روزانہ ایک منٹ کے لیے محبتی کے فلیم پہ اپنا ہاتھ رکھا کریں اور پریکٹس شروع کر دیں کیونکہ آپ نے انشاءاللہ دوزخ میں ہی جانا ہے اگر یہی کام آپ کرتے رہے کیونکہ اللہ کا تو یہ حکم ہے کہ یہ عامال دوزخ میں لے جانے والے ہیں اللہم اجرنا من النار تامین تو آپ روزانہ ایک منٹ محبتی کے فلیم پہ کینڈل کے فلیم کے اوپر شولے کے اوپر آپ ہاتھ رکھے پریکٹس ابھی سے آگ کی شروع کر دیں اور بغاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا سے ستر گنا زیادہ تیز ہے تو کہتے ہیں یہ تو بڑا اوک ہے تو پھر میں نے کہا میرے بھائی پھر آخرت کے لیے ابن آگو تیار کریں اپنے نفس کو آمادہ کریں اس کے اوپر تو یہ میں نے علاج تجویز کر دیتا ہوں بارہ انشاءاللہ تعالی اسی کونٹیکس میں جو صورت النور کی یہ آیات ہیں تیس اور اکتیس مکمل بڑی ڈیٹیل ہے جس میں جو محرم رشتے ہیں جن کے سامنے عورت آ سکتی ہے چیرہ کھلا رکھ کے اس کی ڈیٹیل آئی ہے وہ بھی اور صورت احضاب میں جو عورتوں کے چہرے کے نکاب کا جو جلباب کا حکم ہے گھونگٹ کرنے کا اس حوالے سے جتنی آیات ہیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کور کریں گے عورتوں کا سطر کیا ہے اور حجاب کیا ہے یہ دو الگ سے چیزیں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹفیکشن بیل آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے